موسیقی موسیقی آپ کے خادم دلیر ہونے چاہیے اور خدا کا خوف ان کی زندگی میں ہونا چاہیے بزرگ حارون نے سونا چاندی مانگا لوگوں نے سونا چاندی دیا بائیول مقدس کو مانتے ہیں بائیول مقدس کی عزت کرتے ہیں اور بائیول مقدس پر ایمان رکھتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ان کے لئے ہے سو آئیے جلدی سے ویڈیو ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اتمینان کا سرچسمہ ہے اس کا لا تبدیل اتمینان آپ سب کے ساتھ ہو خداون کے کلام میں سے آج ہم کروج کی کتاب اس کے بتیس میں باپ کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک خدا کے کلام کو سنیں گے سمجھیں گے اور سونے کے جو بچڑے کا سارا ذکر ہے اس کو پڑھیں گے اس میں سے ہم خدا کے کلام کو آج سیکھیں گے سو وہ لوگ جو بائیول مقدس کی سٹڈی کرتے ہیں بائیول مقدس کو مانتے ہیں بائیول مقدس کی عزت کرتے ہیں اور بائیول مقدس پر ایمان رکھتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ان کے لئے ہے سو آئیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کروج کی کتاب بتیس میں باب اور پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ حارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا آیت نمبر دو ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آو آیت نمبر تین چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے آیت نمبر چار میں لکھا ہے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چینی سے ٹھیک کی گئی سو خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین سونے کا بچڑا جب ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب بتیسویں باب میں سونے کے بچڑے کا ذکر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کمزور اور بجدل لیڈر تھے بے شک خدا نے ان کو بعد میں کہانت دی لیکن اس وقت انہوں نے بڑی بجدلی کا مظاہرہ کیا لوگوں نے ان کو ڈرائیا دھمکایا اور انہوں نے سونا چاندی مانگا بجدل گھارون نے سونا چاندی مانگا لوگوں نے سونا چاندی دیا اور اس سونے چاندی سے ڈھالا ہوا بچڑا بنا دیا یہ اقاسی کرتا ہے ان کمزور خادموں کی بجدل خادموں کی جو لوگوں کے کہنے کے مطابق لوگوں کی من پسند تعلیم بناتے ہیں لوگوں کے من پسند خدا بناتے ہیں اور جیسا لوگوں کو اچھا لگے ایسے خدام جو خدا سے نہیں ڈرتے لوگوں سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں کے اشاروں پر چلتے ہیں تو یہ اقاسی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورتی سے ہمیں نظر آتا ہے سو خدا کے خادم دلیر ہونے چاہیے اور خدا کا خوف ان کی زندگی میں ہونا چاہیے لوگوں کا نہیں تاکہ سونے چاندی کی پوجہ نہ ہو سو جناب موسیٰ نے پہاڑ پر دیر لگائی تو بنی اسرائیل نے حارون کو مجبور کر دیا اسے سونے کا ایک پشڑہ بنوا لیا اور اعلان کر دیا کہ یہی وہ خدا ہے جو انہیں مصر سے نکال کر لے آیا اور انہوں نے اس کے سامنے قربانیاں بھی گزرانے انہیں اپنے من پسند خدا کے سامنے قربانی دینے اور اپنی مرضی سے بنائی ہوئی عید کرنے کا بڑا شوق تھا انسانی فطرت ہے شروع سے انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی عیدوں کو پسند کرتا ہے اپنے بنائے ہوئے خداوں کو پسند کرتا ہے تصور خدا آج آج لوگ بہت سے لوگ ہیں جو تصور خدا تصور خدا کا رٹا لگاتے ہیں لیکن وہ اکثریت کا ساتھ دیتے ہیں اکثریت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں مجھر گارون کی طرح بھانپ لیتے ہیں کہ جو اکثریت ہے وہ کیا پسند کرتی ہے سو اکثریت کی من پسند جو خدا بنایا گیا اکثریت کا پسندی تھا خدا بنایا گیا اس وقت وہ سونے کا بچڑا تھا جو بزرگ حارون نے بنا کر دیا صرف سونا چاندی ملا آج بھی جن کے پاس سونا چاندی ہے وہ خدا کو مجبور کر دیتے کہ ہماری من پسند تعلیم دو ہماری من پسند عیدیں مناؤ اور ہماری من پسند ہماری مرضی کا خدا بناو ہم جسے چاہیں خدا ماننے لیکن بزرگ موسیٰ ایسا نہیں تھا تو ان کو اگرچہ خدا نے عیدیں تو دی لیکن ان کو بڑا شوق تھا کہ کوئی ہماری اپنی مقرر کردہ عید بھی ہو سو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے چاہے کوئی اسرائیلی ہو یا کوئی اور ہو جو اپنی بنائی ہوئی عیدوں پر فخر کرتا ہے اپنے بنائے ہوئے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا وں پر فخر کرتا ہے وہ سب کا سب گناہ ہے سو خدا نے تو ان کو اپنی عیدے دینی ہی تھی اس لئے خدا نے ان کو ملک مصر سے نکالا مگر انسان شروع سے اپنے بنائے ہوئے خدا اور اپنی بنائی ہوئی عیدے منانے کا شوقین ہے بس انہوں نے اپنے خدا کو جو ان کو مصر سے نکال کر لایا تھا ایسا خدا جو ان کے ساتھ رہتا تھا جس نے ان کے لئے سمندر میں سے راستہ بنایا اور وہ اسے بہت جلد بھول گئے کیونکہ جناب موسیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا یاد رکھیں جب روحانی لیڈر صحیح نہ ہو کمزور ہو تو قوم گمراہ ہو جاتی ہیں قوم بتپرست بن جاتی جناب موسیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا تو وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک تصوراتی خدا بنایا تصوراتی خدا بنانے کے لئے اپنا سونا چاندی تک خرچ کر دیا اپنا سونا چاندی تک ان کو لے کر آئے اور جناب اور ان کو مجبور کر دیا کہ ہمارے لئے ایک ایسا خدا بنا جو ہمیں نظر آئے اور جس کے سامنے ہم قربانیاں گجران سکے اور ہم نعرے لگا سکے کہ یہ وہ خدا ہے جو ملک مصر سے نکال کر لائے سو انہوں نے خدا کے بغیر ایک اور خدا بنا لیا انہوں نے خدا اپنے خدا کی پہچان کے بغیر ایک تصوراتی خدا کی پرستش کی اور خدا کے جلال کو ایک جانور کی شکل میں بدل ڈالا وہ سوچنے لگے کہ ہم اپنا فرض بورا کر رہے ہیں اپنی طرف سے وہ بڑی عبادت کر رہے تھے بڑی جناب ان کے اندر روحانیت جاگ رہی تھی وہ اپنے آپ میں خدا کی عبادت کر رہے تھے مگر ان کے یہ سارے کے سارے کام ان کی یہ ساری کی ساری عبادت گناہ تھی جیسا کہ بزرگ پالوس رسول رومیو پہلا باب 21 سے 23 کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے تو باطل خیالات تھے ان کے سب جھوٹے خیالات تھے تصوراتی خدا بنایا انہوں نے تصور خدا تصور خدا ہوتا ہی وہ ہے جو انسان تصور بنائے تصور کر کے اپنا خدا بنانے کی کئی ضرورت نہیں کیونکہ خدا کے بارے میں بائی بل مقدس یہ سکھاتی ہے اور خدا ونیسو مسیح نے کہا سون نیہ اسرائیل ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے جو ابراہام کا خدا ہے ازہاق کا خدا ہے اور یاکوب کا خدا ہے اس خدا کو چھوڑ کر انہوں نے تصوراتی خدا بنایا اور ان کے تصور میں ایک چوپایا ایک بچڑا ایک بچڑا تھا جس کے لیے انہوں نے اپنا سونا چاندی اپنی دولت ضائع کر دی اور بزرگ گھار ان کے پاس لائے کہ بنا سو باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا اور غیر فانی خدا کے خدا غیر فانی ہے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائوں اور کیڑے مکوڑوں کا کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کوئی انسان کو خدا مانتا ہے کوئی کیڑے مکوڑوں کو خدا مانتا ہے چپائوں کو لوگ خدا مانتے ہیں یہ خدا کی توہین ہے یہ بد پرستی ہے اور یہ وہ مکرو کام ہے جو خدا نے منع کیا ہوا تھا سو آج مقصر ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت خادم ہمیں بہت زیادہ دلیری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا لوگوں کے دنیا کے پریشر میں آ کر بچڑے نہ بناو سونا چاندی نہ دیکھو آج زیادہ تر خادم جس طرف سونا چاندی ہو اس طرف ہو جاتے ہیں اور سونے چاندی سے جو چاہو بنا لو خدا مدعب کے ساتھ ہو خدا کے ساتھ کھڑے رہو کلام کو مانو خدا مدعب آپ کو برکت دے آمین